سفنیا دوسرا باب اے بے حیاء قوم جمع ہو جمع ہو اس سے پہلے کہ تقدیرِ الٰہی ظاہر ہو اور وہ دن بھس کی مانند جاتا رہے اور خداوند کا کہرِ شدید تم پر نازل ہو اور اس کے غزب کا دن تم پر آ پہنچے اے ملک کے سب حلیم لوگو جو خداوند کے احکام پر چلتے ہو اس کے طالب ہو راستبازی کو ڈھونڈو فروتنی کی تلاش کرو شاید خداوند کے غزب کے دن تم کو پناہ ملے کیونکہ غزہ مطروک ہوگا اور اسکلون ویران کیا جائے گا اور اشدود دوپہر کو خارج کر دیا جائے گا اور اکرون کی بیخ کنی کی جائے گی سمندر کے ساحل کے رہنے والوں یعنی کریتیوں کی قوم پر افسوس اے کینان فلسطیوں کی سرزمین خداوند کا کلام تیرے خلاف ہے میں تجھے نیستو نابود کروں گا یہاں تک کہ کوئی بسنے والا نہ رہے اور سمندر کے ساحل چراغاہیں ہوں گے جن میں چرواہوں کی جھونپڑیاں اور بھیڑ خانے ہوں گے اور وہی ساحل یہودہ کے گھرانے کے بقیہ کے لیے ہوں گے وہ ان میں چرایا کریں گے وہ شام کے وقت اسکلون کے مکانوں میں لیٹا کریں گے کیونکہ خداوند ان کا خدا ان پر پھر نظر کرے گا اور ان کی عصیری کو موقوف کرے گا میں نے معاب کی ملامت اور بنی امون کی لانتان سنی ہے انہوں نے میری قوم کو ملامت کی اور ان کی حدود کو دبا لیا ہے اس لیے رب الافواج اسرائیل کا خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم یقیناً معاب صدوم کی مانند ہوگا اور بنی امون امورہ کی مانند وہ پرخار و نمکزار اور عبدالعباد برباد رہیں گے میرے لوگوں کا بکیہ ان کو غارت کرے گا اور میری قوم کے باقی لوگ ان کے وارث ہوں گے یہ سب کچھ ان کے تکبر کے سبب سے ان پر آئے گا کیونکہ انہوں نے رب الافواج کے لوگوں کی ملامت کی اور ان پر زیادتی کی خداوند ان کے لیے حیبتناک ہوگا اور زمین کے تمام معبودوں کو لاغر کر دے گا اور بحری ممالک کے سب باشندے اپنی اپنی جگہ میں اس کی پرستش کریں گے اے کوش کے باشندوں تم بھی میری تلوار سے مارے جاؤگے اور وہ شمال کی طرف اپنا ہاتھ بھڑائے گا اور اسور کو نیست کرے گا اور نینوہ کو ویران اور بیابان کی مانند خوشک کر دے گا اور جنگلی جانور اس میں لیٹیں گے اور ہر قسم کے حیوان ہواسل اور خار پشت اس کے ستونوں کے سروں پر مقام کریں گے ان کی آواز اس کے جھروکوں میں ہوگی اس کی دہلیزوں میں ویرانی ہوگی کیونکہ دیودار کا کام کھلا چھوڑا گیا ہے یہ وہ شادمان شہر ہے جو بے فکر تھا جس نے دل میں کہا کہ میں ہوں اور میرے سوا کوئی دوسرا نہیں وہ کیسا ویران ہوا ہیوانوں کے بیٹھنے کی جگہ ہر ایک جو ادھر سے گزرے گا سسکارے گا اور ہاتھ ہلائے گا